دوستو آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں جو کوئی بھی انسان آیا ہے اس کو ایک نہ ایک دن دنیا سے چلے جانا ہے یعنی کہ اس کو موت ایک دن ضرور آنی ہے کسی کو پہلے تو کسی کو بعد میں لیکن موت برحق ہے اور موت سب کو آنی ہے لیکن اس بات کو کوئی نہیں جان سکتا کہ کس انسان کو کب موت آئے گی یعنی کہ کون سا انسان کب مرے گا یہ تو صرف اللہ ہی بہتر جانتا ہے لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو موت سے پہلے کی پانچ ایسی نشانیوں کے بارے میں بتانے والے ہیں جن کو اگر آپ کسی انسان میں دیکھ لیں تو آپ فوراں سمجھ جائیں کہ اس انسان کی موت کا وقت قریب آ چکا ہے یعنی کہ ایسا انسان بہت ہی جلد مرنے والا ہے میرے دوستو موت کے وقت انسان کو بڑی سختی ہوتی ہے یاد آتا ہے اس لئے انسان موت کے بارے میں سن کر ہی ڈر جاتا ہے یاد رکھیں جب انسان کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو یہ پانچ چیزیں ظاہر ہوتی ہیں یعنی کہ پانچ نشانیاں دیکھنے کو ملتی ہیں نمبر ایک بدن کمزور ہو جاتا ہے دوستو موت کے قریب ہونے کی جو پہلی نشانی دیکھتی ہے وہ ہوتی ہے وزن کا کمزور ہونا یعنی کہ جب انسان کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اس کے بدن میں کمزوری آ جاتی ہے اس کو چاہے کتنے بھی خوراک کیوں نہ کھلا پلا دیں مگر اس پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا مطلب کی جو انسان موت کے قریب پہنچ جاتا ہے جس انسان کو موت آنے والی ہوتی ہے ایسا انسان کا بدن دھیرے دھیرے کمزور ہونے لگ جاتا ہے اس پر کوئی بھی خوراک اثر نہیں کرتی ہے تو آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ ایسا انسان کی موت کا وقت قریب آ چکا ہے اور ایسا انسان بہت ہی جلد مرنے والا ہے نمبر دو دنیا کی محبت ختم ہو جاتی ہے موت کے قریب کی دوسری نشانی یہ ہے کہ جس انسان کو موت آنے والی ہوتی ہے جو انسان موت کے قریب پہنچ جاتا ہے تو ایسے انسان کے دل سے دنیا کی محبت ختم ہو جاتی ہے یعنی کہ جب انسان کے موت کا وقت قریب آتا ہے تو اس وقت انسان کی نگاہوں کے سامنے سب کچھ ظاہر ہو جاتا ہے وہ اپنے آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے مگر اس وقت اس کو دنیا کی کوئی بھی فکر نہیں ہوتی اس کو اس وقت اپنے گھر والوں کی کوئی فکر نہیں ہوتی وہ صرف یہی بات سوچتا ہے کہ اے کاش میں اس دنیا سے محبت نہ کرتا کچھ اچھے عامال کر لیا ہوتا کچھ اپنی آخرت کے لیے تیار کر لیا ہوتا بس یہی باتیں وہ سوچتا ہے دنیا کے فکر اس کے دماغ سے ختم ہو جاتی ہے موت کے وقت انسان حسرت بھری نگاہوں سے سب کو دیکھتا ہے مگر اس وقت اسے دنیا یاد نہیں آتی موت جب قریب ہوتی ہے اس کے دماغ سے دنیا کی چیزیں ختم ہو جاتی ہے نمبر تین دوہ بے اثر ہو جاتی ہے یعنی کہ جب انسان کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے تو اس پر دوہ اپنا اثر نہیں کرتی مطلب کہ جو انسان موت کے قریب پہنچ جاتا ہے جس انسان کو موت آنے والی ہوتی ہے ایسے انسان کو پھر چاہے کوئی لاکھ سے لاکھ دوائیاں کھلا دیں مہنگی سے مہنگی علاج کروا دیں لیکن کوئی علاج کوئی دوہ ایسے انسان کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی یعنی کہ ایسے انسان پر دوہ کا اثر ختم ہو جاتا ہے ایسے انسان کو پھر کوئی بھی دوہ فائدہ نہیں پہنچا سکتی نمبر چار پاؤں بے جان ہو جاتے ہیں یعنی پاؤں میں کوئی جان باقی نہیں رہتی دوستو موت کے قریب جو چوتھی نشانی دکھتی ہے وہ ہے پاؤں کا بے جان ہو جانا یعنی کہ جب انسان کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اس کے بدن میں سب سے پہلے اس کے پیر بے جان ہو جاتے ہیں یعنی کہ روح سب سے پہلے پیروں کی طرف سے نکالی جاتی ہے تاکہ مرنے والا انسان سختی کی وجہ سے بھاگ نہ سکے اور یہی نہیں موت کے قریب انسان کی آنکھیں بھی کھول دی جاتی ہیں تاکہ وہ اپنی روح نکلتے ہوئے اپنے ان آنکھوں سے دیکھے اور اس کو محسوس کرے اس لئے دوستو یاد رکھیں اگر کس انسان کے پیر بے جان ہو جائے اس کے پیر کام کرنا بند کر دے تو آپ فوراں سمجھ جائیں تھوڑی ہی دیر میں وہ انسان مرنے والا ہے یعنی کہ موت کا وقت قریب آ گیا ہے نمبر پانچ بھوک پیاس کا مٹ جانا دوستو موت کے قریب ہونے کی پانچویں نشانی یہ ہے کہ تیزی سے انسان کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے جو انسان مرنے والا ہوتا ہے اس کی بھوک اور پیاس کی حسرت مٹ جاتی ہے وہ ان چیزوں کے بارے میں سوچتا تک نہیں یعنی کہ ایسے انسان کی تمام حاجات ختم ہو جاتی ہے اور اس کے جسم میں ایک گھبرہ ہٹ دیکھنے کو مل جاتی ہے اور یہی نہیں ایسے انسان کی دل کی دھڑکن بھی بڑھ جاتی ہے اور اس کی سانسیں اکھڑنا شروع ہو جاتی ہے ایسے میں مرنے والا انسان خود محسوس کرنے لگتا ہے کہ اس کی موت کا وقت قریب آ چکا ہے اب وہ مرنے والا ہے تو دوستو یہ پانچ نشانیاں ایسی ہیں جو موت کے وقت ظاہر ہوتی ہیں یعنی کہ جب انسان مرنے والا ہوتا ہے تو یہ نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں اور جب یہ نشانیاں ظاہر ہو جائے تو پھر سمجھ لینا چاہیے کہ ایسے انسان کی موت کا وقت قریب آ چکا ہے اب ایسا انسان مرنے والا ہے اس کا آخری وقت قریب آ گیا ہے یاد رکھیں یہ دنیا ایک دھوکہ ہے اور موت ایک حقیقت ہے جو بھی انسان اس دنیا میں آیا ہے اس کو ایک نہ ایک دن ضرور مرنا ہے اس لئے آپ دنیا کو ضرورت کے حساب سے ہی رکھیں دنیا کا لالچ نہ کریں جو کام حرام ہے غلط ہے وہ بالکل نہ کریں بلکہ اچھے کام کریں نیک کام کریں لوگوں کے لئے اچھا سوچیں لوگوں کی مدد کریں لوگوں کو نفع پہنچائیں دنیا میں بھلائی کے کام کریں اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی بسر کریں تاکہ موت کے وقت آسانی ہو ایک مرتبہ ملک الموت علیہ السلام اللہ کے پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے ملک الموت کو دیکھ کر حضرت یعقوب علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ کیا آپ میری روح قبض کرنے کے لئے آئے ہو یا پھر مجھ سے ملاقات کرنے کے لئے آئے ہو یا سن کر ملک الموت نے عرض کیا اے اللہ کے پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام میں آپ کی روح قبض کرنے کے لئے نہیں آیا ہوں بلکہ میں تو آپ سے صرف ملاقات کرنے کے لئے آیا ہوں یہ سن کر حضرت یعقب علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر تو ٹھیک بات ہے لیکن آپ جب میری روح قبض کرنے کے لئے آؤ تو کوئی قاسد میری طرف روانہ کر دینا یعنی کہ مجھے موت کی کوئی ایسی نشانیاں پہلے ہی بتا دینا جس کو دیکھ کر میں یہ سمجھ جاؤں کہ میری موت کا وقت قریب آ چکا ہے یہ سن کر ملک الموت نے کہا اللہ کے پیغمبر ٹھیک ہے میں جب آپ کی روح قبض کرنے کے لئے آؤں گا تو اس سے پہلے میں دو یا تین قاسد آپ کے پاس بھیج دوں گا جو آپ کو بتا دیں گے کہ آپ کی موت کا وقت قریب آ چکا ہے اتنا کہہ کر ملک الموت علیہ السلام واپس چلے گئے دوستو اس کے بعد دھیرے دھیرے وقت گزرتا چلا گیا اور پھر ایک وقت ایسا آیا جب ملک الموت حضرت یعقب علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لئے حاضر ہوئے تو یہ سن کر حضرت یعقب علیہ السلام نے فرمایا اے ملک الموت آپ نے تو مجھ سے کہا تھا کہ میں تمہارے پاس جب بھی آؤں گا تو اس سے پہلے میں اپنے قاسد آپ کے پاس بھیجوں گا یعنی کہ ایسی کچھ نشانیاں آپ کو دکھاؤں گا جس کو دیکھ کر میں سمجھ جاؤں گا کہ میری موت کا وقت قریب آ چکا ہے لیکن یہاں تو آپ اچانک آگئے یہ سن کر ملک الموت نے کہا اے اللہ کے پیغمبر میں نے تو آپ کی طرف ایک نہیں بلکہ تین قاسد بھیجے دیں بس آپ سمجھ ہی نہیں پائے یہ سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے کون سے تین قاسد بھیجے تھے اس پر ملک الموت نے فرمایا اے اللہ کے پیغمبر میرا پہلا قاسد تو یہ تھا کہ آپ کی داڑھی اور سر کے جو سیاہ بال ہیں وہ سفید ہونے لگیں گے میرا دوسرا قاسد یہ تھا کہ آپ کے جسم میں جو طاقت اور تازگی ہے وہ خدم ہونے لگیں گی اور آپ کے جسم میں کمزوری آنے لگے گی اور میرا تیسرا قاسد یہ تھا کہ آپ کی کمر جو بالکل سیدھی تھی وہ آہستہ آہستہ جھکنے لگے گی یہ تین قاسد میں نے آپ کے پاس میں بھیجے ہوئے تھے یہ تین نشانیاں ہم نے آپ کو دکھائی تھی مگر آپ ان کو دیکھ کر سمجھ ہی نہیں پائے پھر ملک الموت نے فرمایا اے اللہ کے پیغمبر ہر مرنے والے کے پاس میں تقریبا تقریبا میرے تین قاسد آتے ہیں یہ تین نشانیاں مرنے والے کو ضرور دیکھتی ہیں لیکن لوگ ان کو دیکھ کر بھی نہیں سمجھتے ہیں وہ دنیاوی خواہشات کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں دوستو جس مرنے والے انسان میں آپ یہ پانچ نشانیاں دیکھو تو آپ فوراں سمجھ جائیں کہ اس کو بہت اچھی اور نیک موت آئی ہے نمبر ایک اچھی موت کی پہلی نشانی تو یہ ہے کہ جس انسان کو موت کے وقت اللہ تعالیٰ کلمہ نصیب کر دے تو سمجھ جائے کہ ایسے انسان کو بہت اچھی اور نیک موت آئی ہے نمبر دو اچھی موت کی دوسری نشانی یہ ہے کہ جس انسان کی پیشانی پر موت کے وقت پسینا آ جائے تو اس کو دیکھ کر بھی آپ سمجھ جائیں کہ ایسے انسان کو بھی بہت اچھی موت آئی ہے نمبر تین اچھی موت کی تیسری نشانی یہ ہے کہ جس شخص کو جمعہ کے دن یا پھر جمعہ کے رات کو موت آئی تو ایسی موت کو دیکھ کر بھی آپ فوراں سمجھ جائیں کہ ایسے انسان کو بہت اچھی موت آئی ہے نمبر چار جس انسان کو دین کی خدمت کرتے ہوئے موت آ جائے کہ اللہ نے اس کو بہت اچھی موت عطا فرمائی ہے نمبر پانچ جس انسان کو مرنے سے پہلے اللہ خوشکبری دے دیتا ہے تو اس انسان کے دل سے موت کا خوف دور ہو جاتا ہے اور وہ پھر خوشی خوشی عبادت اور ذکر الہی میں مشکول ہو جاتا ہے تو میرے دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور چینل پر پہلی بار آئیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ملیں گے انشاءاللہ کے لئے ویڈیو میں السلام علیکم اللہ حافظ